ایک ایسے صحابی کے بارے میں آپ کو ارز کروں گا جو کہ بہت بہادر ان کو کہا گیا سیفم من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سفر المزفر سات ہجری کو آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا زمانہ کفر میں اسلام کے خلاف کوئی جنگیں لڑی جس کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں ارز کی کہ حضورت میرے زمانے کفر میں اسلام کو بہت نقصان پہنچائے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خالد اسلام قبول کرنا پہلے کے سب گناہوں اور غلطیوں کو مٹھا دیتا ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو خط جو بھیجواتے وہ آپ سے لکھوایا کرتے تھے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کو تکلیف نہ دو بے شک خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے روپ دب دبا بہت تھا آپ کا آپ کا نام سن کر دشمن کانپ جاتے تھے جتنی جنگیں لڑی اللہ نے کامیابی دی کامیابی کو راز کیا تھا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک بال مبارک یہ تبرکن اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے اور ان پاکیزہ بالوں کی برکت سے آپ خود فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی ٹوپی جان سے عزیز تھی کیونکہ اس میں جان سے عزیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تشریف فرماتے ہیں جنگِ یرموک میں آپ کی ٹوپی گم ہو گئی اب جان کی پرواہ نہیں ہے آپ ٹوپی تلاش رہیں آخری کا ٹوپی ملی لوگوں نے کہا کہ اتنا گھمسان کا رم تھا کیسی جنگ ہو رہی تھی اور آپ کو ٹوپی کی فکر تھی فرمایا اس ٹوپی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے جس لڑائی میں یہ ٹوپی میرے پاس رہی مجھے کامیابی ملی جنگِ کے نصرین میں لڑائی کے دوران ایک موقع آیا آپ اور آپ کے رفاقہ دشمن کے گھیرے میں آگئے حضرتِ رافی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی ہماری شہادت کا وقت آ چکا کہا اللہ کی قسم سچ کر میں اپنی ٹوپی سال لانہ بھول گیا ہوں اللہ کا کرم کیا ہوا دوران جنگ آپ کی زوجہ محترمہ نے ٹوپی آپ تک پہنچا دی ٹوپی کو سر پہ سجایا رومی لشکر پر حملہ کر دی اور رومی لشکر کی اگلی پچھلی صفحیں اُلٹ دی جہاں تک کہ سارا لشکر بھاگ کر رہا جنگِ مرجل قبائل میں آپ کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے اور مسلمانوں کا سامنا تھا کئی گناہ زیادہ رومیوں کے لشکر سے جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے بلا تاخیر تین ہزار کا لشکر لیا اور میدان میں پہنچ گئے جیسے رومیوں کو اطلاع ملی تو اورن سلوہ کا پیغام بھیجا آپ نے صبح کا وقت دیا لیکن اگلے صبح کیا ہوا رومی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور ساز و سمان وہی چھوڑ گئے ساتویں پشت میں میرے آقا علی صلات و السلام سے جا کر سلسلہ نصب ملتا ہے صدیق اکبر سے ملتا ہے حضرت مرہ رحمت اللہ علیہ سے آپ کی والدہ کا نام ہے لبابہ صغرہ بنت حارس یہ ام المؤمنین محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے تو یوں پیارے آقا علی صلات و السلام رشتے میں ان کے سگے خالو لگتے ہیں فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پانچمیں یا چھٹے سال آپ نے وصال فرمایا شہدت کی امید پر ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری لیکن وفات آپ کی بستر پر ہوئی فرمایا کرتے میں فلان فلان جنگوں میں حاضر رہا میرے جسم میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر تلواریاں نیزے نہ لگے ہوں میں بستر پر ہی رہ کر دنیا سے جا رہا ہوں البتہ میں بزلی کی نید نہیں سو رہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے وراست میں ایک غلام چھوڑا ایک گھوڑا اور چند ہاتھیار اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب آمین